بران میرے بھائی جو زکاة ادا نہ کرے روض قیامت اس سے کیا سلوک ہوگا شریعت میں اس کے لئے کیا وعید آئی ہے میں اس بارے میں آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھوں گا پہلی حدیث وہ ہے جسے امام بخاری نے رویت کیا ہے اور جو صحابی اسے نقل کر رہے ہیں ان کے نام ہے جناب ابو حریرہ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایہ نبی علیہ السلام نے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاة مصیل لہو شجاعا اقرع لہو زبیبتان کہ روض قیامت انسان کا وہ مال جس کی زکاة ادا نہیں کرتا تھا وہ گنجے سام کی شکل میں سامنے آئے گا اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو نکتے ہوں گے یہ سامن کون سا سامنے آئے گا جو بہت زہیلہ ہوتا ہے تو فرمایا اس کا مال گنجے سامنے کی شکل اختیار کر جائے گا جس کی آنکھوں کے اوپر دو نکتے ہوں گے اور اس سامنے کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا ہار بنا دیا جائے گا اس کے گلے میں وہ لڑکا ہوا ہے اور اس کے جبڑوں پہ اس کی باچوں پہ اسے دس رہا ہے اور اسے کہے گا انا کنزوکا انا مالوکا وہ کہے گا بھی توں کون ہے میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے جس میں سے تم زکاة نہیں دیتے تھے جس کے اوپر تم سام بن کر بیٹھے رہے میں وہی تمہارا خزانہ ہوں سام بن کے تمہارے سامنے آیا ہوں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی اس حدیث کی تائید میں یہ عید پڑی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اِبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے مال جو مجر آپ کو ملا ہے کس سے ملا ہے اللہ کے فضل سے یہ نہیں سمنا چاہئے میرا ہنر ہے میری ذہانت ہے ذہین تم سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے وہ نوکلیاں کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں نوکل بنے ہوئے فیکٹوں میں نوکل بنے ہوئے ہیں تم سے زیادہ ذہین ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہنر تم سے زیادہ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قد و قامت میں تم سے آگے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو باتچیت میں تم سے آگے ہیں لیکن مال و دولت کے لحاظ سے پیچھے ہیں تو آپ کو مال کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اللہ کہتے ہیں جن کو میں نے مال دیا اور وہ اس میں کنجوسی کر رہے ہیں اس میں سے خرچ نہیں کرتے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کنجوسی ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر اللہم بلکہ یہ کنجوسی ان کے لیے عبالے جان بن جائے گی یہ مال توک کی شکل میں ان کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا اور میرے بھائیو یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی جانیں کہ نبی علیہ السلام اپنی تقریر میں اپنی تبلیغ میں اپنی بات کی تعید میں کیا پڑھ رہے ہیں جی قرآن کونسی عیق پڑی آپ نے قرآن کی عیق پڑی ہے تو میرے بھائیو اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں تبلیغ کریں لوگوں کو دعوت دیں یہ کام بہت اچھا ہے لیکن تبلیغ کس کی کریں قرآن کی کریں نبی علیہ السلام کی صحیح عادیت کی کریں حالانکہ نبی علیہ السلام کی اپنی بات حجت ہے آپ کی اپنی بات میں پاور ہے آپ اگر قرآن پاک کو تعید میں نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو ہم کیوں تبلیغ میں سارا وقت کسے کہانیوں میں گزار دیتے ہیں کبھی اس کا خواب کبھی اس کی کہانی کبھی اس کا کرشمہ کبھی اس کی کرامت سچی جھوٹی یہ تبلیغ ہے یہ لوگوں کو ہم کیا دینا جا رہے ہیں اور اگر کوئی رویت بیان کرتے بھی ہیں تو منگرت یعنی کہ اگر کوئی حدیث بیان کرتے بھی ہیں تو وہ جو منگرت ہوتی ہے خود ساختہ ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے نہیں کہی ہوتی تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام سے ہر تیس سیکھیں زکاة کے مسائل بھی سیکھیں زکاة کے احکام بھی سیکھیں طریقہ تبلیغ بھی سیکھیں تو برحال یہ ایک حدیث تھی جس سے پتا چلتا ہے کہ جو زکاة ادا نہ کرے اس کا روض قیامت انجام کیا ہوگا دوسری حدیث اسے بھی رویت کرنے والے جناب ابو حریرہ ہیں اور امام مسلم نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے کہ روض قیامت وہ آدمی جو سونے چاندی کی زکاة ادا نہیں کرتا تھا اس کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا اور پھر اسی سونے چاندی سے داغا جائے گا اس کی پشانی کو اس کے پہلو کو اس کی کمر کو اور یہ عمل یہ سزا یہ عذاب اس وقت تک اسے ملتا رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے یعنی کہ جنت جہنم میں جانے سے پہلے پہلے کام ہو رہا ہے حساب کتاب سے پہلے پہلے فرمایا یہ سزا اس دن ملے گی جو دن 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 د پچاس دنوں کے برابر نہیں پچاس مہینوں کے برابر نہیں پچاس سو سال کے برابر نہیں پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا میرے بھائیو دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جو مار رہ جائے اس کے اوپر گدارہ کر لینا یہ بہتر ہے اس عذاب سے جو روز قیامت مکنا پڑے گا فرمایا اس کے بعد پھر اس آدمی کا ٹھکانہ یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا فرمایا ایسے ہی وہ آدمی جو بکریوں کی زکاة ادا نہیں کرتا تھا اسے روز قیامت ایک چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا اوندے مون لٹا دیا جائے گا اور اس کی بکریوں باری باری اس کو اوپر چڑیں گی اسے سینگ ماریں گی اور کوئی بھی بکری ایسی نہیں ہوگی جس کا سینگ نہیں ہوگا ہر بکری سینگ مارے گی اور جب بکریوں ختم ہو جائیں گی دوبارہ یہ عمل شروع کر دیں گی اور یہ عذاب اسے ہوتا رہے گا اس دن جو دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالی لوگوں میں فیصلہ کر دیں پھر یہ آدمی یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا فرمایا ایسے ہی وہ آدمی جس کے پاس اونٹ تھے اور اونٹوں کی زکاة ادا نہیں کرتا تھا اسے بھی اوندے مون لٹا دیا جائے گا چٹیل میدان میں اور اس کے اونٹ باری باری اس کے اوپر چڑیں گے اسے رونتے رہیں گے اور یہ عمل جاری رہے گا یہ عذاب جاری رہے گا اس دن جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پھر لوگوں میں فیصلہ ہوگا پھر اس آدمی کو جنت میں بیجا جائے گا یا جہنم میں بیجا جائے گا تو میرے بھائیو زکاة کے معاملے میں سستی نہ کریں زکاة کے معاملے میں کسی قسم کی کتاہی نہ برتیں اپنے مال کا اپنے مال کا حساب کتاب رکھا کریں کب آپ کے پاس زکاة کا پاس زکاة کا مال جمع ہوا تھا اور کب سال پورا ہوا ہے کتنی زکاة بنتی ہے یہ سارا حساب کتاب رکھا کریں جب آپ کسی سے پانٹرنشپ کرتے ہیں کسی سے مل کر کاروبار کرتے ہیں حساب کتاب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے جی باریک بینی سے حساب کتاب ہوتا ہے تو میرے بھائیو غریب کا حصہ فقیر کا حصہ آپ کے مال میں ہے پھر ایسا نہ ہو کہ آپ انجانے میں کھا پی لیں اور روز قیامت عذاب اکتنا پڑے اس معاملے میں بہت احتیاط کی جائے میرے بھائیو زکاة جس آدمی کے اوپر واجب ہے اس میں دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے نمبر ایک کہ وہ آزاد ہو غلام نہ ہو لونڈی نہ ہو آج کل غلام یہ لونڈیاں نہیں ہوتے لیکن میں احتیاطاً مسئلہ بیان کر رہا ہوں پہلے ہوتے تھے اور عندہ پھر شید کبھی وقت آئے جب جہاد ہوگا جب پھر لونڈیاں ہوں گی غلام ہوں گے تو برحال جو لونڈی ہے یا غلام ہے اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اس کے اوپر کیوں زکاة نہیں ہے کوں سب آئی بتائے گا جی اس کے اوپر کیوں زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ جو اس کے پاس مال ہے اس کا نہیں ہے وہ اس کے مالک کا ہے زکاة دے گا تو اس کا مالک دے گا وہ خود بھی کسی کی ملکیت ہے جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس کے مالک کا ہے اسی لئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے من باع عبدا ولہو مال فمالہو للذی باعہو اللہ ان یسترق المبتع کہ جب کوئی آدمی غلام بیچے تو جو غلام کے پاس مال ہے وہ بیچنے والے کا ہے کیونکہ وہی مالک تھا اس کا ہاں اگر خریدنے والا شرط لگا لے کہ میں غلام تب خریدوں گا جب وہ مال بھی مجھے دو جو اس کے پاس ہے پھر الگ بات ہے تو اس سے پتا چلا کہ غلام کے پاس لونڈی کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا اس لئے اس کے اوپر زکاة نہیں ہے دوسرے نمبر پہ کافر کے اوپر زکاة نہیں ہے کافر کے اوپر زکاة میرے بھائی کیا ہوا سوئے ہوئے ہیں یا روزہ لگ گیا ہے میں چاہتا ہوں یہ مسئلے آپ کو زبانی یاد ہو جائیں اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے تو آپ کی توجہ کیوں اور چلی جائے گی تو اس لئے دوسری شرط کیا ہے کہ زکاة اس آدمی کے اوپر ہے جو مسلمان ہو کافر نہ ہو تو میرے بھائیوں کیا یہاں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اسی لئے اللہ ہماری زکاة کو قبول کرتا ہے کافر زکاة دے بھی تو اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا یہاں پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے يَمُنُّونَ عَلَيْكَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ بَلِلَّهُ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ لوگ احسان کرتے ہیں ہم مسلمان ہوئے ہیں یعنی کہ نبی علیہ السلام کے پاس آکے کئی لوگ یہ بات ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کے اوپر احسان کر رہے ہیں ہم نے اسلام قبول کیا آپ کا دین قبول کیا ہے جیسے آج کئی لوگ اگر صحیح عقیدہ قبول کر لیں تو جن کی بات مان کے صحیح عقیدہ قبول کیا ہوتا ہے تو ان کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں اس کے اوپر احسان جتاتے رہتے ہیں تو اللہ نے کہا یہ تمہارا احسان نہیں ہے تم مسلمان ہوئے ہو یہ تمہارا احسان نہیں ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو مسلمان ہونے کی توفیق دی ہے آپ عمرے پہ آئے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگا کے دو لاکھ روپیہ لگا کے قیمتی وقت نکال کر یہ آپ کا اللہ کیو پرحسان نہیں ہے اللہ کا آپ کیو پرحسان ہے آپ سے زیادہ مالدار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی لوگوں نے پاسپورٹ بھی جمع کروائے تھے ویزے نہیں لگے اور کئی لوگوں کو پاسپورٹ جمع کروانے کی بھی توفیق نہیں ملی آپ مسلمان میں بیٹھے ہوئے ہیں کس کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے آتے ہیں وہی جنے کون بلاتا ہے اللہ بلاتا ہے آتے ہیں وہی جنے سرکار کا رب بلاتا ہے آپ کو یہاں پہ بلانے والا اللہ ہے عمرے پلانے والا اللہ ہے نماز پڑھنے کی توفیق دینے والا اللہ ہے بیگم نیک بیگم دینے والا خوبصور بیگم دینے والا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے شفاہ دینے والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے غوث آدم صرف اللہ ہے داتا اور دستگیر صرف اللہ ہے غریب نماز صرف اللہ ہے حاجت رواب مشکل کشاہ صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور ان اختیارات کا مالک نہیں ہے تو میرے بھائیو زکاة اس کے اوپر ہے جو عداد ہو اور مسلمان ہو کافر زکاة دے بھی تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَاتُهُمْ اِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِحُونَ یہ عیت بڑے توجہ سے سننے والی ہے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی زکاة قبول کیوں نہیں کرتا ان کا صدقہ قبول کیوں نہیں کرتا فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ کے منکر ہیں پہلا جرم کیا ہے کس کے منکر ہیں اللہ کے تو جب اللہ کے منکر ہیں شرک کے اوپر ہیں زکاة دیتے بھی رہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول کے منکر ہیں تو جب اللہ کے رسول کے منکر ہیں زکاة دیتے بھی رہیں صدقہ کرتے بھی رہیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے فرمایا تیسرا جرم یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں بڑی سسی سے پڑھتے ہیں دلی شوق سے نماز نہیں پڑھتے میرے بھائی دھیان سے کہیں اس جرم میں میں اور آپ نہ شامل ہوں نماز کے لیے خوشی خوشی سے آتے ہیں یا ایسے جیسے کسی قیدی کو بیڑیاں پہنا کے لائے جا رہا ہو مسجد میں بیٹھے ہیں ٹیم بار بار دیکھ رہے ہیں مولانا اکامت کہیں ہمارے سو کام ہوتے ہیں آپ تو فارغ لوگ ہیں ایسے مسجد میں بیٹھے ہیں جیسے قیدی بیٹھا ہو ٹھیک ہے مجبوریاں ہوتی ہیں میں مانتا ہوں لیکن کم از کم دلی شوق تو ہو مسجد میں دل تو لگتا ہو ایسا تو نہیں کہ جیسے جیل میں قیدی بیٹھا ہوتا ہے جن سات آدمیوں کو اللہ تعالی روز قیامت اپنے عرش کا سایہ دیں گے ان میں سے کون ہوگا رجول قلبہ معلق بالمساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے گھر گیا ہے بار بار ٹیم دیکھتا ہے کہ کب ازان ہوگی مسجد میں جانے کا پھر موقع ملے گا دکان پہ بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے کب ازان ہوگی اور اببہ جی سے چھٹی لوں گا کہ مجھے مسجد میں جانے دیں سکول میں ہے ٹیم دیکھ رہا ہے کب ازان ہوگی تو سکول والوں سے جان چھوٹے گی مسجد میں جا کے اللہ کے لیے عبادت کرنے کا موقع ملے گا اور کئی لوگ اس کے برقص ہے مسجد میں گھر گئے کا ٹیم دیکھتے ہیں بار بار دکان پہ نہیں دیکھتے کہاں پہ دیکھتے ہیں مسجد میں دیکھتے ہیں نہیں میرے بھائی جتنا شوق آپ کو اللہ کی عبادت کا ہوگا اتنا ہی شوق اللہ تبارک و تارا کو آپ کو جنت میں بیجنے کا ہوگا تو جن کا اللہ صدقہ خیرات قبول نہیں کرتا ان کا ایک جرم کیا ہے نماز کے لیے آتے ہیں تو سسلی سے دلی شوق نہیں ہے اور فرمایات ان کا اگرہ جرم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرتے بھی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دلی شوق نہیں ہوتا دلی سکون نہیں ہوتا دلی رغبت نہیں ہوتی ایسے جیسے چٹی ہو جرمانہ ہو جیسے ڈھکے سے لیا جا رہا ہو تو اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے لوگوں کا صدقہ خیرات نہیں جائیے تو اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی زکاة ان کی قبول کرتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں تو اس لیے وہ آدمی جس سے زکاة لی جائے گی وہ ازاد ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے یہاں پہ چھوٹا سا سوال ہے چھوٹا بچہ ہے کروڑوں کا مالک ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے کے نہیں پاغل ہے دیوانہ ہے منٹل ہے کوئی اکل کام نہیں کرتی لیکن وراثت میں ایک کروڑوں روپے آیا ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے کے نہیں ہمارے ہاں ایک یہ بھی ایک عجیب بات ہے میں کئی دفت وجود لاتا چکا ہوں لوگ کہتے ہیں جی اس کی مدد کے لیے یتیم ہے بھئی یتیم ہونا میار نہیں ہے یتیم ہو سکتا ہے عربوں کا مالک ایک ہو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب میں نام نہیں لینا چاہتا میں سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا ورنہ نام لوں تو آپ بھی سمجھیں گے کہ کتنے یتیم ایسے ہوتے ہیں جو جن کی دولت کا آپ شمار نہیں کر سکتے تو یتیم ہونا میار نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے بارہ میرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے چاہے یتیم ہوتا یتیم نہ ہو کروڑوں کا مالک ہے عربوں کا مالک ہے دیوانہ ہے یا مینٹل ہے ان دونوں کے اوپر زکاة ہے کہ نہیں جی میرے بھائیو ہے جی یہاں میں تھوڑا سا اختلاف بتانا چاہوں گا علماء اکرام کے اس بارے میں دو رائے ہیں کچھ علماء اکرام کہتے ہیں ان دو کے اوپر زکاة نہیں ہے کیوں جی زکاة نہیں ہے کہتے ہیں وہ چھوٹا ہے وہ پاگل ہے زکاة عبادت ہے عبادت میں نیت ہونی چاہیے ان دونوں کی تو نیت ہی نہیں ہے تو کیسے آپ ان سے زکاة لیں گے اور دوسرا وہ کہتے ہیں یہ تو مکلف ہی نہیں ہے ان کے اوپر تو ابھی شریعت لاغو ہونا شروع نہیں ہوئی یہ تو نبالک ہیں اور تیسے نمبر پہ اگر آپ ان سے زکاة لیتے رہیں گے تو ان کا مال ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ کون سے بڑے ہیں کہ مال کو بڑھا رہے ہیں یہ دلائل بظاہر اکل کو لگتے ہیں یہ دلائل بظاہر اکل کو لگتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ موقف ہے ان کے مقابلے میں صحابہ اکرام ہیں ادھر کوئی صحابی نہیں ہے ادھر صحابہ اکرام ہیں جناب عمر کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکاة ہے جناب علی کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکاة ہے عبداللہ ابن عمر کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکاة ہے جناب عیشہ کا موقف یہ ہے ان دونوں کے اوپر زکاة ہے جابر بن عبداللہ کا یہ موقف ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکاة ہے اور صحابہ اکرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو صحیح روایات ملتی ہیں ان کے مطابق صحابہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکاة ہے اور ویسے بھی زکاة والی دو آیات اور حادیث ہیں ان میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اگر بچہ ہو تو اس کو اوپر زکاة نہیں ہے اگر مینٹل ہو تو اس کو اوپر زکاة نہیں ہے ویسے بھی چھوٹا بچہ روضہ رکھے تو روضہ ہو جائے گا کہ نہیں نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی حاج کرے تو ہو جائے گا تو ایسے زکاة بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ایسے ہی مینٹل جو ہے مینٹل اگر کسی کا نقصان کر دے کسی کی بیعث کو زبا کر دے تو اس کو اوپر جرمانہ ہے کہ نہیں ہے بالکل ہے کون ادا کرے گا اس کے والی وارث ادا کریں گے جنہوں نے اسے کنٹرول کر کے نہیں رکھا تو اس لیے زکاة ہے مینٹل کو پر بھی ہے اور چھوٹے بچے کو پر بھی ہے زکاة ویسے بھی مالی حق ہے جسمی بدنی حق نہیں ہے تو مال کے اوپر زکاة ہے چاہے مال مینٹل کا ہو چھوٹے کا ہو بڑے کا ہو مرد کا ہو یا عورت کا ہو میرے بھائیو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مال جس کے اوپر زکاة لگتی ہے اس کی کیا شرائط ہیں پہلے میں دو شرائط بتائی ہیں اس آدمی کی جس کے اوپر زکاة ہے پہلی کیا بتائی تھی کہ وہ آزاد ہو دوسری کیا کہ وہ مسلمان ہو کافر نہ ہو دیکھا رکھتا ہے سبق یاد نہیں ہو آئی سی لیے میں کہتا ہوں آپ کے دوجہ میرے ساتھ رہنی چاہئے گی تو وہ آدمی جس کے اوپر زکاة ہے اس میں دو چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے نمبر ایک کہ وہ کیا ہو آزاد ہو نمبر دو مسلمان ہو اور اب وہ مال جس مال کے اوپر زکاة ہے اس کی کیا شرائط ہیں نمبر ایک وہ مال اس قسم کا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکاة لاغو کی ہو کئی مال ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر شریعت نے زکاة لاغو نہیں کی ہوتی جیسے سبزیاں ہیں صحیح بات یہ ہے کہ سبزیوں کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہے جو آمدنی آئے گی اور وہ سال بچی رہے گی تو پھر جاکے وہ آمدنی کے اوپر زکاة ہے سبزیوں کے اوپر زکاة نہیں ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ شہد کے اوپر بھی زکاة نہیں ہے تو اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکاة آئد کی ہو دوسرے نمبر پہ وہ مال اس حد تک پہنچ جائے جس حد سے زکاة شروع ہوتی ہے سونے چاندی میں زکاة ہے لیکن اگر ایک تولہ ہو تو زکاة ہے نہیں تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں نساب پہلی بات یہ ہے کہ مال وہ ہو جس کے اوپر زکاة آئد ہوتی ہو دوسرے نمبر پہ اتنا مال ہو کہ اس کے اوپر زکاة ہو لاغو ہوتی ہو یعنی کہ نساب تک پہنچ جائے اور تیسے نمبر پہ زکاة جو ہے مکمل طور پہ اس آدمی کی ملکیت ہو مال جو ہے وہ مال جو ہے مال جو ہے وہ مکمل طور پہ اس آدمی کی ملکیت میں ہو یہ بات بڑے دھیان سے سننے والی ہے اس میں کئی مسائل آتی ہیں اس کا آپ سے بڑا گہرا تعلق اہم ہوگا بھی تو پہلی شرط کیا تھی میرے بھائیو میرے ساتھ یاد کرنے سبق کہ وہ مال ایسا ہو جس مال کے اوپر شریعت زکاة آئد کی ہو نمبر دو وہ اتنا ہو کہ اس کو پر زکاة لگتی ہو تیسے نمبر پہ وہ مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت ہو کیونکہ زکاة کی شکل میں آپ نے کسی اور کو مالک بنانا ہے وہ مال آپ نے فقیر کو دینا ہے اس کو مالک بنانا ہے پہلے خود مالک ہوں گے تو کسی کو مالک بنائیں گے جو مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا مالک آپ کسی اور کو کیسے بنائیں گے اسی لئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں خود من اموالہم صدقہ کہ زکاة ان کے مال میں ہے ان کا مال کسی اور کے مال میں نہیں جو آپ کا مال ہے آپ کی ملکیت ہے اس میں زکاة ہے یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہوگا کہ جو کرز ہے کرز کے اوپر زکاة کون دے گا کیا وہ زکاة دے گا جس نے کرز دیا ہے یا وہ دے گا جس کے پاس کرز ہے اس شرط کا تعلق اس مسئلے سے ہے یہ مسئلہ جو ہے کئی بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے کرزہ دیا ہوا ہے کیا میرے اوپر زکاة ہے میں نے کرزہ لیا ہوا ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے تو میرے بھائیو اس میں کافی اختلاف ہے اور میں بتاؤں گا درست اور رادے بات کیا ہے رادے بات یہ ہے کہ جو کردہ آپ نے دیا ہوا ہے اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کے اوپر زکاة وعدب ہے یعنی کہ اس کے اوپر جس نے کردہ دیا ہوا ہے دیگر مال کے ساتھ ملا کے آپ اس کی بھی زکاة دیں گے کیونکہ وہ غالب گمان کیا ہے کہ آپ کو مل جائے گا اس کا مطلب یہ کو مال آپ کے پاس ہی ہے مثلا جس کو آپ نے مال دیا ہے وہ سہب عصیت ہے ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو خود غریب ہو اور آپ کو خطرہ اس کو کردہ دے تو دیا ہے لیکن لگتا نہیں کہ وہ واپس کرے گا آپ کو امید ہے آپ کا غالب گمان ہے کہ وہ واپس کر دے گا اور دوسرے نمبر پہ وہ مانتا ہے کہ میں نے کردہ لیا ہوا اور دوں گا ایسا نہیں ہے جو کہی یہی میں نے تو کردہ لیا ہی نہیں کوئی گواہ لے کر آو ثابت کر کے دو تو اگر مال آپ کا ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ یہ واپس ملے گا اور سہب عصیت آدمی کے پاس ہے خطرے میں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کی زکاة ادا کریں گے یہی موقف ہے جناب عمر کا جناب عثمان کا جناب عبداللہ ابن عمر کا جیسا کہ رویت کیا ہے ابو عبید نے اپنی کتاب الاموال میں اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کا مال جو آپ نے کردہ دیا وہ خطرے میں ہے کسی غریب کو دے بیٹھے ہیں اب آپ نے کہا چلو دے دے واپس کر دے گا تو الحمدللہ نہ واپس کرے تو کوئی بات نہیں یا جب آپ نے دیا تھا وہ امیر تھا بعد میں اس کے اوپر ازمیشیں آگئیں کوئی آفت آئی کوئی مسئلہ آئی اب آپ کو لگتا نہیں کہ وہ کردہ واپس کر دے گا یا آپ نے اس کو اماندار سندھ کے دیا وہ اب انکاری ہو گیا کہتا ہے میں نے کردہ دیا ہی نہیں کوئی گواہ لے کر آؤ تو ایسا جو کردہ ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے کہ نہیں اس میں بہت زیادہ اختلاف ہیں اور مناسب بات یہ ہے کہ اس کی زکاة آپ کے اوپر نہیں ہے لیکن وہ کردہ جب واپس ملے گا تب آپ ایک سال کی زکاة ادا کر دیں وہ کردہ جو آپ کا پھنسہ ہوا تھا جو خطرے میں تھا جو ملنے کی امید نہیں تھی جب واپس مل جائے تو ایک سال کی زکاة ادا کر دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کردہ آپ کے اوپر ہے پہلی شکل کیا تھی کردہ آپ نے دیا ہوا تھا واپس لینا تھا اب کردہ آپ نے لیا ہوا آپ کے ذمہ ہے تو آپ کے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ زکاة تو لاغو ہو رہی ہے لیکن ساتھ کردہ بھی ہے اب تو میرے بھائیو جتنا آپ کے اوپر کردہ ہے اتنا مال آپ الگ کر دیں آپ کے پاس ہے ٹوٹل ایک لاکھ رپیہ پچیس ہزار رپیہ آپ کے اوپر کردہ ہے وہ الگ کر دیں باقی کتنے رہ گئے پہتہ ہزار کی زکاة دیں اور اگر زکاة آئید ہو رہی ہے انتالیس ہزار رپیہ کے اوپر اور کردہ دینا ہے آپ نے دو ہزار رپیہ دو ہزار الگ کر دیں بھائی کتنا رہ گیا تو اب آپ کے اوپر زکاة نہیں ہے کیونکہ اب زکاة لاگو ہو رہی ہے اٹیس ہزار رپیہ آٹھ سو رپیہ کے اوپر اس سال جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے یہ میں اٹیس ہزار آٹھ سو رپیہ جو بولتا ہوں پاکستانیوں کے لحاظ سے انڈین بھائیوں کے لحاظ سے نہیں ان کی کرنسی کا ریٹ اور ہے ٹھیک ہے یہ تو چونکہ میں نے اخبار میں پڑھ لیا تو میں نے محفوظ کر لیا کہ چلو ہمارے لئے کام آسان ہو گیا بتانا ٹھیک ہے بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر جس کے پاس کرنسی ہو یا ساڑھے سات تولے سونے کی مالیت کے برابر جس کے پاس پیسے رپیہ ہوں لیکن اس سال جو اعلان کیا گیا ہے پاکستان میں وہ اٹیس ہزار آٹھ سو رپیہ کا ہے تو برحال میرے بھائی جتنا کرزہ ہے اتنے پیسے لگ کر دیں اب دیکھیں باقی کو پر زکاة آئید ہوتی ہے کہ نہیں اگر ہوتی ہے تو ادا کریں اگر نہیں تو پھر آپ کو معاف ہے تو اب کتنی شرطیں ہو گئی میرے بھائیو جی وہ مال جس مال کے اوپر زکاة آئید ہوتی ہے اس کی کتنی شرطیں ہو گئی تین پھر سن لیں نمبر ایک کہ وہ مال ایسا مال ہو جس کے اوپر شریعت میں زکاة آئید کی ہو نمبر دو اتنا زیادہ ہو کہ اس کے اوپر زکاة آئید ہوتی ہو نمبر تین مکمل طور پر آپ کی ملکیت میں ہو اور چوتھے نمبر پہ اس کے اوپر ایک سال گزر جائے آپ کے پاس کروڑوں روپے آئے اور چلے گئے ایک مہینے کے شروع میں آپ کروڑ پتی بنے اور آخر میں پھر زیرو پتی بن گئے تو اب زکاة ہوگی نہیں زکاة تب ہے کہ آپ کے پاس نساب کے برابر پیسے ہوں اور ان کے اوپر ایک سال گزر چکا ہو یعنی کہ شوال کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو پیسے جمع ہو چکی ہیں جو گھر میں فالتو پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں چالیسزار روپے اور وہ چالیسزار روپے ایسے ہی رہا اندہ شوال تک بھی آپ کے پاس چالیسزار روپے پڑا ہوا تھا تو پھر وہ چالیسزار روپے کے اوپر اڑائی فیصد کے لحاظ سے زکاة ہے اگر شوال میں پیسے آئے اور زلقادہ میں نقصان ہو گیا اڑ گیا زلحجہ میں بھی پانچ دسزار روپے تھا آگے محرم کا مہینہ آیا اس میں بھی تیسزار روپے تھے سفر کے مہینے میں پینتیسزار روپے ہو گیا اور ربیل اول کے مہینے میں چالیسزار روپے ہو گیا اب سال کب سے شمار کریں گے جی لگتا ہے انگلش مہینوں کا نام لینا پڑے گا اور بھی مہینے کام نہیں آئیں گے یہاں لگتا ہے ایسے ہی ہے نا اسلامی مہینے مسلمانوں کے سامنے کام نہیں آئیں گے مسلمانوں کے سامنے دوسرے مہینوں کا نام لیں گے تک پتا چلے گا میرے بھائی جنوری کا مہینہ آئے اور آپ کے پاس ہیں پچاس دار روپے فروری میں وہ پچاس دار روپے آپ نے خرچ کر لیا اب آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے مارچ میں آپ کے پاس پنہ ہزار روپے تھے اپریل میں آپ کے پاس پچیز دار روپے تھے مئی میں آپ کے پاس 35000 روپے تھے اور جون میں آپ کے پاس 40000 روپے تھے اب زکاة کب سے شروع ہوگی کس مہینے سے شروع ہوگی جون سے آپ گننا شروع کریں گے جون سے اندہ جون تک اگر آپ کے پاس 38800 روپے سے اوپر رہے یا ان کے برابر رہے تو اندہ جون میں آپ کے اوپر زکاة ہے اڑائی فیصد کے لحاظ سے شریعت کی نرمی دیکھیں آپ زکاة ٹیکس نہیں ہے شریعت نے بہت نرمی کی آپ کے اوپر شریعت نے تب زکاة آپ کے اوپر عید کی ہے جب شریعت نے دیکھا بھئی اس کے پاس 40000 روپے ایک سال سے پڑا ہوا ہے ایک سال سے پڑا ہوا ہے اس نے کچھ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر کا خرچہ چار رہا ہے سارے کام ہو رہے ہیں پھر بھی یہ 40000 روپے الگ پڑا ہوا ہے پھر شریعت نے کہا دی اس کے اوپر وہ بھی کتنا کا اڑائی فیصد اڑائی فیصد بس تو میرے بھائیو اب بتائیں زکاة جرمانہ ہے یا سعادت ہے سعادت ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ چاہتے تو کہتے ہیں سارے کسارا دے دو ٹھیک ہے لیکن اللہ نے کتنا کہا اڑائی فیصد تو میرے بھائیو یہ زکاة کے چند ایک مسائل تھے جو آج بیان کر دیئے ہیں انشاءاللہ زکاة کا موضوع ابھی ایک دو روز جاری رہے گا اس کے بعد پھر کسے اور موضوع کی طرح منتقل ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے مسائل کو پیار و محبت سے سننے کی سننے کی عمل کرنے کی توفیق نیات فرمائیں آخر میں آپ کے لئے نبی علیہ السلام کی زبان سے خوشخبری ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جو میری اس مسجد میں علم لینے کے لئے آئے یا علم دینے کے لئے آئے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رامے جہاد کر رہا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا تعلق صرف مسجد نبوی سے ہے کسی اور مسجد سے نہیں ہے اور آپ نے بھی جو مجھے یہ گھنٹا دیر گھنٹا دیا ہے آپ ماشاءاللہ بڑے پیاروں محبت سے بیٹھے رہے ہیں خوشک موضوع تھا پھر بھی آپ بیٹھے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ عجر و ثواب سے محروم نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عجر و ثواب سے محروم نہ کریں بلکہ ہماری اگر نیت میں کوئی خرابی تھی اگر کوئی ریاکاری تھی کوئی شہرت کا مسئلہ تھا یک اور مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ نے انداز فرما کے اسے قبول فرمالیں